ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV کینیڈا چین کے تعلقات مزید کشیدہ ہونے کا خطشہ ٹی شیٹ پر پیدا ہونے والا تنازہ چین اور کینیڈا کے تعلقات میں کشیدگی کا باعث بن گیا چینی بزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فوری تحقیقات کر کے ہمیں اس کے نتائج سے آگاہ کرے انٹیریو کی حکومت کمزور آبادی کو ویکسین فراہم کرنے کے لیے پرعظم ویکسین کی قلت کے باوجود صوبے کی کمزور آبادی کی ویکسین کی فراہمی میں تیدی پریمیر ڈک فورڈ کا کہنا ہے کہ مقامی سطح پر ویکسین کی تیاری بہت ضروری ہے ٹرنٹو کے تین سٹی کانسلر کا صوبائی حکومت سے چھوٹے کاروباروں میں نرمی کا مطالبہ کانسلر کا کہنا ہے کرونا وائرس کے دوران چھوٹے کاروبار بری طرح متاثر ہوئے ہیں کانیڈا پر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں مریضوں کی مجموعی تعداد سات لاکھ چھہاتی ہزار چار سو سترہ تک جا پہنچی حلاکتیں بیت ہزار دو سو تیرہ ہو گئیں ایران کو نہ روکا گیا تو چند ہفتوں میں ایٹم بم بنا لے گا امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جہوری تنازع بہت شدید ہو سکتا ہے ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اب صورتحال دو ہزار پندرہ جیسی نہیں ہوگی ونڈر وومن نائنٹین ایٹی فور کا ایک اور ریکارڈ سٹریمنگ ویب سائٹ ایج بیو او میکس پر نیا ریکارڈ قائم کر دیا گیا اوسطاً دو اشاریہ پچیس ارب سے زائد بار دیکھا گیا عالمی شورتی آفتہ گلوکارہ ریحانہ بھی بھارتی کسانوں کے حق میں بول پڑی امریکی گلوکارہ نے لکھا کہ ہم اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے امواد 22 لاکھ 63 ہزار سے تجاوز کر گئیں برطانیہ میں ہیل ورکرز کے لیے 33 میڈین پاؤنڈ جمع کرنے والے سرٹاں مور کرونا کے باعث کل بسے سعودی عرب نے پاکستان اور کینیڈا سمیت 20 ممالک پر سفری پابندیاں آئیت کر دی ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 فر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956 چین نے بیجنگ میں کینیڈا کے سفارت خانے کے عملے میں شامل ایک ملازم کی جانب سے ایک ٹی شٹ آرڈر پر مگوانے کی وجہ سے بقاعدہ اتجاج کیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں صرف ایک ٹی شٹ پر پیدا ہونے والا تنازع چین اور کینیڈا کے تعلقات میں کشیدگی کا باعث بن گیا غیر ملکی خبر سائدارے کے مطابق چین نے بیجنگ میں کینیڈا کے سفارت خانے کے عملے میں شامل ایک ملازم کی جانب سے ایک ایسی ٹی شٹ آرڈر پر مگوانے کی وجہ سے بقاعدہ اتجاج کیا ہے جس پر کرونا وائرس کے حوالے سے چین کو دوش دینے کا تاثر ملتا ہے اور چینی حکام کے مطابق اس ٹی شٹ کے ذریعے وبا کے مقابلے میں چینی اقدامات کا مذہب اڑایا گیا ہے منگل کو چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کینیڈا کے حکومت پر واضح کر دیا ہے کہ وہ اس معاملے کی پوری تحقیقات کر کے ہمیں اس کے نتائج سے آگاہ کریں اس تنازے کا آغاز اس طرح ہوا کہ چین کے سوشل میڈیا پر ایک تصویر گردش کرنے لگی جس میں دکھایا گیا کہ کینیڈا کے سفارتی امنے میں شامل ایک شخص ایسی ٹی شٹ آرڈر کر رہا ہے جس پر چمگادر بنا ہوا ہے اس تصویر کو کرونا وائرس کے وہان سے آغاز کے بارے میں اس تھیوری کی جانب اشارہ سمجھا گیا کہ وہاں جانوروں کی ایک مارکٹ میں پروخت ہونے والے چمگادروں سے یہ وائرس دنیا بھر میں پھیل گیا تاہم کینیڈا کی میڈیا نے وضاحت کی ہے کہ ٹی شرٹ پر چمگادر کی شکل نہیں بلکہ انگریزی حور پہ تحجید ڈیو لکھا ہوا ہے جو کہ نیو یورک کے ایک ہپ پاپ گروپ وہ تانگ کا نشان ہے خیال رہے کہ دو برس قبل کینیڈا میں چینی موبائل کمپنی ہواوے کے بانی کی بیٹی اور آلہ افسر مینگ وانزو کی گرفتاری کے باعث دونوں ممالک کے مابین تعلقات تلخی کا شکار ہیں مینگ پر امریکہ میں جوال سازی کے مقدمات قائم کیے گئے تھے اور اس کے بعد سے وہ کینیڈا میں زیر حراست ہے چین کینیڈا سے مینگ کی رہائی کا بارہاں مطالبہ کر چکا ہے مینگ وانزو کی گرفتاری کے بعد چین نے رد عمل میں کینیڈا کی کئی کاروباری شخصیات کو حراست میں لیا اور چین میں کینیڈا کی کئی درامدات پر بھی پاوندی آئیت کر دی حال ہی میں منشاعت اس مقل کرنے والے کینیڈین باشندے کو چین میں سزا بھی سنائی گئی کینیڈین صوبے انٹیریو میں کرونا سے بچاؤ کی ویکسین کی فراہمی میں تاتل کے باوجود انتظامیاں کمزور ترین آبادی کو ویکسین فراہم کر رہی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین صوبے انٹیریو میں کرونا سے بچاؤ کی ویکسین کی فراہمی میں تاتل کے باوجود انتظامیاں کمزور ترین آبادی کو ویکسین پراہم کر رہی ہے پریمیر ڈک فورٹ نے کہا کہ جبکہ یہ مایوس کن ہے کہ ویکسین کی فراہمی میں تاخیر ہو رہی ہے تو جرنل ہیلئر اور ان کی ٹیم ہمارے سینئرز اور ان کی دیکھال کرنے والے افراد کے واضووں میں ویکسین لگانے کے ایک اندہ کام کر رہی ہے اور اب پرلسٹ نیشن کمیونیٹی کے دو درست کے جماعتوں میں بھی ویکسین پراہم کی جا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ بات واضح ہے کہ ہمیں یہاں کینیڈا میں کوویٹ ویکسینوں کی تیاری شروع کرنے کی ضرورت ہے اور میں اس پر جل سے جل کام شروع کرنے کے لئے دباؤ ڈالتا رہوں گا اس دوران ہم اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا جاری رکھے ہوئے ہیں لہٰذا جب ہمیں بڑے پیمانے پر ویکسینیشن کے لئے کافی سپلائے موصول ہوگی ہم تیار ہوں گے ٹرونٹو کے تین کانسلوروں نے انٹیریو کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایسے زوابط جاری کریں جو صوبے بھر کے بڑے شہروں کو چھوٹے کاروباروں کے لئے ٹیکس میں چھوٹ پراہم کر سکیں اس حوالے سے مذید جانتے ہیں ٹرونٹو کے تین کانسلوروں نے انٹیریو کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ایسے زوابط جاری کریں کالے اور اینا بیلاؤ نے نامانگاروں کو بتایا کہ چھوٹے کاروباروں کو دوہزار اکیس کے تیکس سال میں وقفے دینے کا وقت ختم ہو رہا ہے شہر کو اٹھارہ فروری کو اپنے چودہ بلین ڈالر کے آپریٹنگ بجٹ پر ووٹنگ سے پہلے ان قواعد و زوابط کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے جس سے شہر کو ایسی چیزیں بنانے کی اجازت ملے گی جو ایک چھوٹی کاروباری پراپرٹی سب کلاس کہلاتا ہے دکانیں آزاد خردہ فروش اور مرکزی اسٹریٹ اسٹور فرنٹ شامل ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں صوبے کی ضرورت ہے کہ وہ صوبائی ثابتیں جواری کریں جو جل سے جل یہ کام انجام دینے کے بارے میں تفصیلات کا خاکہ پیش کرتے ہیں کینیڈا میں کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ چونسٹھ ہزار پانچ سو تیہتر ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد سانت لاکھ چھاسی ہزار چار سو سترہ تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں بیس ہزار دو سو تیرہ ہو گئیں جبکہ سانت لاکھ سولہ ہزار چھ سو بیالیس افراد سہتیاب ہو چکے ہیں کیو بیک سوبہ کرونا وارس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے سوبے بھر میں کرونا وارس کے مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ چونسٹھ ہزار پانچ سو تیہتر ہو گئی ہے جبکہ سوبے میں کرونا وارس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار آرٹھ سو باسٹھ تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ ستر ہزار نو سو پچیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد چھ ہزار دو سو اٹھتیس ہے کینیڈین سوبے البرٹا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار آٹھ سو اکتیس افراد کرونا وارس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ سولہ سو ساٹھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریڈش کولمیہ میں اٹھ سٹھ ہزار تین سو چھہ سٹھ افراد میں کرونا وارس کی تزدیک ہوئی ہے جبکہ سوبے میں کرونا وارس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار دو سو اٹھارہ ہے امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران تیزی سے ایٹمی قوت بننے کے قریب بڑھ رہا ہے اور اس کے بہت نزدیک تر ہو گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکہ کے وزیر خارجہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ایران ممکنہ طور پر چند مہینوں یا ہفتوں میں ایٹم بم تیار کر لے گا وزارت خارجہ کا منصب سمحانے کے بعد اپنے پہلے انٹرویو میں انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جہری تنازہ بہت شدید ہو سکتا ہے کیونکہ ایران مہائدے کے تحت آئیت ہونے والی مزید پابندیاں ختم کر کے اپنے مقصد سے نزدیک ہو جائے گا اور اس کے لیے ایٹمی ہتھیار بنانا ہفتوں کا کھیل ہوگا ایران تیزی سے ایٹمی قوت بننے کے قریب بڑھ رہا ہے اور اس کے بہت نزدیک تر ہو گیا ہے ٹرمپ نے اپنے پیش رو صدر اوباما کے دور میں ایران سے ہونے والے جہری ہتھیاروں کی روک تھام کا مہائدہ یک طرفہ طور پر ختم کر دیا تھا اور دباؤ وڑھانے کے لیے ایران پر 2018 میں سخت ترین پابندیاں بھی آئیت کی تھی تاہم صدر بائیڈن نے برسر اقتدار آنے کے بعد سابقہ مہائدے کی پابندی کی شرط پر ایران سے دوبارہ مذاکرات کا اندیہ دیا ہے اس حوالے سے دو روز قبل ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے واضح کر دیا تھا کہ امریکہ کے ساتھ باتچیت 2015 کی صورتحال جیسی نہیں ہوگی اور اب صرف دستخط کر دینے سے پرانی شرائط بحال نہیں ہوگی کرونا خاتمے کے فنڈری در اور دوسری جنگ عظیم میں حصہ لینے والے کیپٹن سرٹام مور کا لندن میں کرونا وائرس اور نمونیا کی وجہ سے انتقال ہو گیا ان کی عمر سو سال تھی اس حوالے تھے مدی جانتے ہیں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور امواد میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد دس کروڑ چوالس لاکھ چودہ ہزار پانچ سو ستر تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواد بائیس لاکھ تیرے سٹھ ہزار ایک سو اکتر ہو گئیں جبکہ سات کروڑ باسٹھ لاکھ بانوے ہزار نو سو ساٹھ کرونا مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے دس سرے پہرس ممالک میں تیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک چار لاکھ ستاون ہزار آٹھ سو چھپن افراد مات کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد دو کروڑ ستر لاکھ ستائیس ہزار تین سو سیتالیس ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس وائرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے ایک لاکھ چاون ہزار چھ سو پینتیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس موزی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک کروڑ سات لاکھ اٹھتر ہزار دو سو چھے ہو گئی برطانیہ میں کرونا وائرس کے ہو چکی ہے ترکی میں کرونا وائرس سے اموات چھبیس ہزار دو سو سیتیس تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وائرس کے کیسز چوبیس لاکھ بانوے ہزار نو سو ستتر ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں انتالیسوے نمبر پر آ گیا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کول اموات چھ ہزار تین سو تیراسی ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ اٹھ سٹھ ہزار چھے سو انتالس تک جا پہنچی ہیں برطانیہ میں سر ٹوم اور کرونا وائرس کے باعث چل بسے انہوں نے ہیلتھ ورکرز کے لیے تین تیس میلین پاؤنٹ جمع کیے تھے کرونا خاتمے کے فانڈ ریزر اور دوسری جنگ عظیم میں حصہ لینے والے کیپٹن سر ٹوم مور کا لندن میں کرونا وائرس اور نمونیا کی وجہ سے انتقال ہو گیا ان کی عمر سو سال تھی ان کے انتقال پر برطانوی پرچم سرنگو رہے گا ملکہ برطانیہ وزیر آزم بورس جانسن سمیت دیگر رہنماؤں نے ان کی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے سعودی عرب نے پاکستان اور کینیڈا سمیت بیس ممالک پر سفری پابندیاں لگا دی ہیں اطلاق آج رات نو بجے سے غیر موینہ مدت کے لیے ہوگا سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سفارتی اہلکار پیرا میڈیکل سٹاک اور ان کے اہل خانہ عارضی پابندی سے مستثنہ ہوں گے جن ممالک پر پابندیاں لگائی گئی ہیں ان میں پاکستان، بھارت متحدہ عرب امارات، امریکہ فرانس، جرمنی اور جاپان بھی شامل ہیں کینیڈا، ساؤت افریقہ، مصر، لبنان ارجنٹینہ، برازیل، انڈونیشیا آئرلینڈ، اٹلی، پورتگال سویڈن اور ترکی بھی شامل ہیں پابندی کرونا وبا پر قابو پانے کے لیے لگائی گئی ہے دسمبر دوہزار بیس میں ریلیس کی جانے والی ایکشن سے بھرپور ہالی ووڈ فلم ونڈر ویمن نائنٹین ایٹی فور نے سٹریمنگ ویب سائٹ ایچ بی او میکس پر نیا ریکارڈ قائم کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دسمبر دوہزار بیس میں ریلیس کی جانے والی ایکشن سے بھرپور ہالی ووڈ فلم ونڈر وومن انیس سو چاراسی نے سٹریمنگ ویب سائٹ ایچ بیو میکس پر نیا ریکارڈ قائم کر دیا فلموں کی ریٹنگ کرنے والی کمپنی نالسن کے مطابق گزشتہ سال 18 دسمبر کو ریلیس ہونے کے بعد تین دن کے اندر وانڈر مومن 1984 کو سٹریمنگ ویب سائٹ ایچ بیو میکس پر اسے آسطن 2.25 ارب سے زائد بار دیکھا گیا نالسن کی جانب سے جاری آداد و شمار کے مطابق فلم کے 151 منٹ رن ٹائم کے دوران آسطن 14.9 ملین بار دیکھا گیا جو کہ ایک نیا ریکارڈ ہے خیال رہے کہ کرونا بابا کے سبب مسلسل تاخیر کا شکار ہونے والی فلم وانڈر مومن 1984 کو سولہ دسمبر کو سٹریمنگ ویب سائٹ ایچ بیو میکس امیس سینیما تھیٹرز میں محدود پیمانے پر ریلیس کر دیا گیا تھا پیٹی جیکنز کی ہدایتکاری میں بننے والی سائنس فکشن فلم وانڈر مومن 1984 کا پہلا ٹریلر 9 دسمبر 2019 کو جاری ہوا تھا مذکورہ فلم 2017 میں بننے والی وانڈر مومن کا سیکوئل ہے اور ابتدائی طور پر فلم کی ریلیس کے لیے دسمبر 2019 کی تاریخ کا اعلان کیا گیا تھا لیکن کرونا وائرس کے سبب اسے 18 دسمبر 2020 کو ریلیس کر دیا گیا تھا عالمی شہرت یافتہ گلوکارا ریحانہ بھی بھارتی کسانوں کے حق میں بول پڑی عالمی شہرت یافتہ گلوکارا ریحانہ بھی بھارتی کسانوں کے حق میں بول پڑی امریکی گلوکارا نے لکھا کہ ہم اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتے گریندر موڈی کی حامی بولی وڈ اداکارا کنگنا راناوت نے ریحانہ کو جواب دیتے ہوئے کسان مظاہرین کو دہشتگرد قرار دیا اور کہا کہ یہ کسان بھارت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تاکہ چیل بھارت پر قابض ہو جائے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک ٹی وی